اسکولوں کا آپ کو میں حال بتا دوں کوئی ایڈوکیشن کالجز ہیں اور اسکولز ہیں آپ کبھی کسی پروفیسر سے جا کے پوچھیں اگر کوئی آپ پروفیسر بن جائیں کسی یونیورسٹی میں یا کسی ایسے کالج میں جہاں کوئی ایڈوکیشن ہو کھلا ڈھلا محول ہو پھر آپ ایک کمرہ بنائیں جس میں آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ اعلان کریں کہ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا کاؤنسلنگ کروں گا آپ کی مشوری دوں گا پھر آپ چیک کریں کہ پریشانیاں کیا آتی ہیں زیادہ آپ مگر مجھے کہیں نا کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں زیادہ کر کیسز آپ کے پاس پتہ ہے کیا آئیں گے یہ نہیں آئیں گے کہ سر میرے فیزس میں نمبر بہت کم آ رہے ہیں دعا کریں میرے نمبر زیادہ ہو جائیں زیادہ تر ہوں کہ سر مجھے اس لڑکی سے عشق ہو گیا ہے میرے دماغ میں وہ بس گئی ہے یہ لڑکیں آئیں گی مجھے اس لڑکے سے عشق ہو گیا ہے یہ اچھے اچھے گھروں کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے ان کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوگا وہ اپنے والدین کے سامنے نہیں بتاتے لیکن وہ اپنے تیچر جس سے بے تکلف ہوتے ہیں اس سے وہ شیئر کر لیتے ہیں اپنے ہم یہی اور پھر وہ ذہنی مریض بن رہا ہے ڈپریشن کا مریض بن رہا ہے گھر میں اببا کو بتا نہیں سکتا اور اس کو پتا ہے نکاح کا کوئی چانس فیلحال لڑکی اپنے گھر میں بتائیے تو وہ اممہ کہیں گی میں نے تو جمعہ لڑکے سیلیکٹ کرنے کے لئے تھوڑی بھی جاتا ٹھیک ہے اگر دوستی آرہی ہو رہی ہے دوستی آرہی کی حد تک ٹھیک ہے شادی وادی کی بات نہیں کرو وہ لگائی ایک ہیچ کی تو یہ سلزلہ چل رہا ہے پھر باپاپ فول کرتے ہیں ہمارے بچے کو پتنے کیا ہوگی یہ عجیب سا ہوتا جا رہا ہے جب سے یہ نیوستی جا رہا ہے عجیب وہمی وہمی سا ہو گیا ہے ایک دم بیٹھے بیٹھے یوں ہل جاتا ہے ایسے کیسز آرہ ہیں کہ حضرت ہمارے بیٹے پر کسی نے کچھ کر دیا مانے گا کیا ہو کیا رہا ہے کہہ رہے بیٹھے بیٹھے یوں کر کے ہلتا ہے یہ کیسز ہیں کہہ رہے وہ حضرت فلاں کے پاس لے گیا اس نے بھی بتایا جن ہے فلاں کے پاس لے گا ذہن ہی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے تو یہی ہے الگ الگ رہتے سارے خراب نہیں ہوتے مسئیبت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھئی میں بھی تو کوئی جو قیش میں پڑھوں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو نہیں ہوا بہت سو کو ہو رہا ہے میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کو ہو جاتا ہے سب کچھ یا ہر لڑکی مازاللہ وہ انوال ہو جاتی ہے میں کب کہہ رہا ہوں بہت ساری خواتین نکلتی ہیں کچھ نہیں ہوتا ان کو اتنا برا محول ہے مگر آپ کو امریکہ میں کسرت سے ایسے نور میں در آئیں گے جو شراب نہیں پیتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شراب کی کھلے ہام اجازت جو گورنمنٹ نے دیئے وہ صحیح دیوی ہے کیونکہ بہت سے نہیں پی رہے ہیں بھائی اس دینے کی وجہ سے اجازت دینے کی وجہ سے پینے والے زیادہ ہو گئے ہیں بچنے والے تھوڑے رہ گئے ہیں اگر گورنمنٹ پاوندی لگا دیتی تو کوئی بھی نہیں پیتا ہمیں سب کی حصلا کی فکر کرنی ہے میں بات کو سمیٹھ کے ختم کرتا ہوں تو دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف طور پر فرما رہے ہیں کہ اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتے اب میں چند پوائنٹ کی باتیں آپ سے کہہ کے جو بیان کا خلاص ہے وہ سمیٹھ رہا ہوں دیکھو اس بے حیائی کے دنیا کے بھی نقصانات ہیں اور آخرت کے بھی ڈپریشن کا مریض بنتا ہے انسان ماں باپ کی مرضی سے شادی نہیں کرتا پھر وہ یہ بھی ایک بڑی ٹینشن ہے جب آپ نے بچے کو کھلا محل دے دیا ویلینٹائن منانے کی اجازت دے دی کوئی بات نہیں بیٹا چلے جاؤ اور وہ لڑکیاں بھی جا رہی ہیں چھمک چھلو بن کے نکل رہی ہیں ویلینٹائن دا اببا پوشنے رہے کہ بھائی تو آج تو چھمک چھلو بنی گئی تھی ہے بھائی کیوں بھائی کیوں ہم تو خاندانی لوگ ہیں ہماری بیٹی ایسے نہیں نکلا کرتی وہ جا رہی ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا سب سے پہلے خرابی کہ پھر بہو آپ کی مرضی کی بولو بھائی نہیں ہے پھر وہ آپ کے بیٹے کی بیوی تو ہوگی مگر آپ کی بہو اگر بچے کو شروع سے باؤن کر کے رکھو گے پھر جہاں بولو گے بچہ وہاں شادی کیونکہ اس کے دل میں کوئی بھی اس نے سپنے دیکھے ہی نہیں ہیں خواب دیکھے ہی نہیں ہے اور باپ کی سیلیکشن عام طور پر بیٹے کی سیلیکشن سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ باپ تجربے کر چکا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے جو غلطی کی تھی ایسی مزاگ کر رہا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میں جیسی اچھی لے کر آیا تھا تو اپنے بیٹے کے لیے بھی ایسی لے کر آؤ ہوں سمجھ رہے ہیں تو اور حقیقت ہے جو بچے والدین کی مرضی کی کرتے ہیں شادی میرا کلپ ہے نا کہ بچے کی بھی مرضی کا خیال رکھو وہ کلپ اس کے خلاف نہیں ہے وہ تو اس لیے کہ جب بچے کو آپ نے کھلی آزادی دے دی وہ تو نے اتنے آنکھ مٹکے کر لیے اب وہ کہیں یہ سوار ہوگی اب آپ دن پوائنٹ لے کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرو تو بروز ظاہر ہے وہ تو ڈپریشن کا مریض بنتا ہے لیکن عام حالات میں باپ کی جو سیلیکشن ہے والدین کی جو سیلیکشن ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہ تجربے کار ہیں ہمارے ہاں تو پہلے تو خاندانوں میں یہ ہوتا ہی ہے تھا بیٹا کہتا تھا اممہ دیکھ لو جو بھی آپ آپ کے ساتھ بھی رہنا ہے میرے ساتھ بھی رہنا ہے تو آپ دیکھ لو اب پتا ہے کہ اب باپ اممہ میرے لیے کبھی بھی غلط باپ اور ماں سے زیادہ کون خیفہ ہو سکتا ہے بھائی تو ایسا ایسا رشتہ لے کر آئیں گے کہ جو خاندانی ہو اور لڑکا جو ہے نا اس کے دماغ پہ شہوز سوار ہوتی وہ صرف ڈینٹنگ پینڈنگ دیکھتا ہے کہ یا ڈسٹیمپر کتنا ہوا بھائی وہ صرف کلر کے ڈبنے دیکھتا ہے کہ کلر کے ڈبنے فرشتوں نے کتنے خالی کی ہیں اس کے اوپر اور کوئی ڈنٹ پنٹ نہیں پڑا ہوتا وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے افلاق افلاق سب دور ایک طرف رکھ دیتا ہے تو کوئی میعار ہی نہیں ہے